سلام علیکم آج ہم جماعت ہشتم کا تیروہ سبق کیمیائی تبدیلی اور کیمیائی بندش کیمیکل چینج اور کیمیکل بارنڈ کا متعالی کریں گے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھتے ہیں جیسا قیری کا عام بننا برف کا پگھلنا پانی کا اُبلنا پانی میں نمک کا حل ہونا ہرا کیلہ پیلا ہو جانا آلو کاٹ کر رکھنے پر سیاہ ہونا پھولے ہوئے گبارے کا پھٹ سے پھٹ جانا اسی طرح پٹا کے پوٹنے پر آواز آنا گزائی اشیاء خراب ہو جانے پر بدبو آنا وغیرہ یہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں کسی بھی کیمیائی تبدیلی کے دوران بنیادی شئے کے عزائے ترکی بھی بدلتے ہیں اور اس سے مختلف عزائے ترکی بھی والی اور مختلف خصوصیات والی نئی شئے تیار ہوتی ہے کیمیائی تبدیلی کی شناکت کس طرح کریں گے آئیے عمل کر کے دیکھتے ہیں ایک شیشے کے برطن میں لیمبو کا رس لیجئے چمچے میں اس کے دو قطرے لے کر ذائقہ معلوم کیجئے اب لیمبو کے رس میں چھٹکی بھر کھانے کا سوڑا ملائیے کیا نظر آتا ہے کیا سوڑے کی ضررات کے اعتراف بلبلے تیار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برطن کے قریب کان لے جانے پر کیا کوئی آواز سنائی دیتی ہے اب شیشے کے برطن میں سے دو قطرے محلول لے کر چکھیے پہلے لیمبو کے رس کا ذائقہ کھٹا تھا کیا اب بھی وہی ذائقہ ہے نہیں اس تبدیلی کے دوران مزید کئی مشاہدات حاصل ہوتے ہیں بلبلوں کی شکل میں گیس خارج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہلکی آواز سنائی دیتی ہے کھانے کے سوڑے کے سفے ٹھوز ذرات گائب ہو جاتے ہیں بنیادی کھٹا ذائقہ کم یا ختم ہو جاتا ہے اس تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف ذائقے کی حامل نئی شیے تیار ہوئی ان ساری تبدیلیوں کے آخر میں شیے کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے یعنی اس کے عزاء ترقی بھی مختلف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیے کی ترقی بھی عزاء بدل کر مختلف خصوصیات والی نئی شیے تیار ہو گئی اس لیے لیمو کے رس میں کھانے کا سوڑا ملانے پر ہونے والی تبدیلی ایک کیمیائی تبدیلی ہے آئیے کیمیائی تبدیلی اور عبارتی مساوات دیکھتے ہیں کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے اصل شیے کی کیمیائی ترقیب بدلتی ہے اور نئی کیمیائی ترقیب کے حامل مختلف خصوصیات والی نئی شیے تیار ہوتی ہے یہاں پر لیمو کا رس یعنی سائٹرک ایسٹ اس میں کھانے کا سوڑا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ ملانے پر کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے اور نمک حاصل ہوتا ہے سائٹرک ایسٹ ایک تضاب ہے جبکہ سوڈیم بائی کاربونیٹ اساس ہے یہ دونوں کے کیمیائی عمل سے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور نمک تیار ہوتا ہے یہ ایک تعدیلی عمل ہے روز مرہ زندگی میں کیمیائی تبدیلی اپنے اعتراف جسموں میں گھر اور تجربہ گاہ میں ہمیں کیمیائی تبدیلی کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں ان میں سے جن کیمیائی تبدیلیوں کے لیے عبارتی اور کیمیائی مساواتیں بہ آسانی لکھی جا سکتی ہیں ان میں سے کچھ کیمیائی تبدیلیوں کا متعلق کریں گے کیمیائی تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے پہلی قدرتی کیمیائی تبدیلی اسی طرح دوسری انسان کی پیدا کردہ کیمیائی تبدیلی آئیے قدرتی کیمیائی تبدیلی دیکھتے ہیں قدرتی کیمیائی تبدیلی میں سب سے پہلے ہے تنفس تنفس ہماری زندگی کا مسلسل چلنے والا حیاتی فیل ہے اس عمل میں تنفس کے ذریعے ہوا جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اور آبی بخارات باہر خارج کرتے ہیں گہرائی سے متعلق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے لی ہوئی ہوا کی اکسیجن خلیے میں موجود گلکوس کے ساتھ عمل کر کے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی تیار کرتے ہیں اس کیمیائی عمل کے لیے عبارتی اور کیمیائی مساوات یہ ہے عبارتی مساوات گلکوس اور آکسیجن دونوں تنفس کے عمل میں ملتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی بنتا ہے اسی طرح کیمیائی مساوات C6H2O6 پلس O2 یعنی گلکوس اور آکسیجن دونوں تنفس کے عمل میں ملتے ہیں تو CO2 کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے اور H2O یعنی پانی بنتا ہے شوائی ترکیب یہ بھی ایک قدرتی کیمیائی تبدیلی ہے آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں سبز نباتات شوائی ترکیب کا فیل انجام دیتے ہیں اس قدرتی کیمیائی تبدیلی کے لیے عبارتی مساوات یہ ہے عبارتی مساوات کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور پانی یہ سورج کی روشنی میں سبز نباتات میں ملتے ہیں تو گلکوز اور آکسیجن تیار ہوتی ہے کیمیائی مساوات سی او ٹو پلس اشٹو او یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور پانی سورج کی روشنی کی موجودگی میں اور سبز نباتات میں ملتے ہیں تو سی سکس ایس ٹو ایل او سکس یعنی گلکوز تیار ہوتا ہے اور او ٹو یعنی آکسیجن خارج ہوتی ہے آئیے اب انسان کی پیدا کردہ کیمیائی تبدیلی دیکھتے ہیں اندھن کا جلنا توانائی حاصل کرنے کے لیے لکڑی کوئلا پیٹرول یا رسوئی گیز جلاتے ہیں ان تمام اندھن میں جلنے والی مشتریک شئے کاربن ہیں جلنے کے عمل میں کاربن کا ہوا کے ساتھ اوکسیجن سے ملاب ہوتا ہے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ محاصل تیار ہوتا ہے تمام احتراقی عامال کے لیے مساوات عام طور پر اس طرح لکھی جاتی ہے عبارتی مساوات کاربن اور اوکسیجن دونوں ملتے ہیں تو کاربن ڈائی اوکسائیڈ بنتی ہے اسی طرح کیمیائی مساوات سی پلس او ٹو از ایکول ٹو سی او ٹو اندھنوں کا جلنہ تیز اور مستقل کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے آئیے انسان کی پیدا کردہ کیمیائی تبدیلی میں ہلکایا ہیڈرو کلوری کا ایسٹ سے شاہ آبادی فرش ساف کرنا دیکھتے ہیں یہاں شاہ آبادی فرش کی اہم کیمیائی جو کیلشیم کاربونیٹ ہے فرشی کو ہیڈرو کلوری کا ایسٹ سے ساف کرتے وقت فرشی کے اوپری سطح کا ہیڈرو کلوری کا ایسٹ کے ساتھ کیمیائی تعمل ہوتا ہے اور تین حاصلات تیار ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیلشیم کلورائیڈ جو پانی میں حلپذیر ہونے کے سبب پانی سے دھونے پر بہ جاتا ہے دوسرا حاصل یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ اس کے بلبلے ہوا میں خارج ہو جاتے ہیں اور تیسرا حاصل پانی جو پانی میں مل جاتا ہے آئیے ایبارت مساوات دیکھتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ جمع ہیڈرو کلوری کا ایسٹ یہ دونوں کے ملنے سے کیلشیم کلورائیڈ بنتا ہے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ خارج ہوتی ہے اور پانی بہ جاتا ہے بھاری پانی کو ہلکہ بنانا یہ بھی انسان کی پیدا کردہ ایک کیمیائی تبدیلی ہے بعض سکوؤں اور بورویل کا پانی بھاری ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے اور اس میں سابن کا جھاک تیار نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ بھاری پانی میں کیلشیم وہ میگنیشیم کے کلورائیڈ اور سلفیڈ نمک حل شدہ ہوتے ہیں اس بھاری پانی کو ہلکہ بنانے کے لیے اس میں دھونے کے سوڑے کا محلول ملاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک کیمیائی تعمل ہوتا ہے اور کیلشیم وہ میگنیشیم کا ناحل پذیر کاربونیٹ کا رسوب تیار ہو کر باہر خارج ہوتا ہے پانی میں ہل شدہ کیلشیم وہ میگنیشیم کے نمک کاربونیٹ نمک کے رسوب کی شکل میں باہر خارج ہو جانے سے پانی ہلکہ ہو جاتا ہے عبارتی مساوات کیلشیم کلورائٹ میں سوڑیم کاربونیٹ ملانے سے کیلشیم کاربونیٹ اور سوڑیم کلورائٹ بنتے ہیں کیمیائی مساوات جو کہ غیر متوازن ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیمیائی تبدیلی کی وجہ سے مادے کی کیمیائی ترکیب بدلتی ہے اور آمل اشیاء کے کیمیائی تعامل سے مختلف خصوصیات والی نئی حاصل اشیاء تیار ہوتی ہے اس تعامل کے دوران آمل اشیاء میں کیمیائی بندشیں ٹوٹتی ہیں اور تعامل میں نئی کیمیائی بندش تیار ہو کر نئی اشیاء یعنی حاصلات تیار ہوتے ہیں آپ مادے کی تشکیل نامی سبق میں پڑ چکے ہیں کہ ایک جوہر سے تیار شدہ کیمیائی بندشوں کی تعداد اس جوہر کی گرفت ہوتی ہے اب آپ متعلق کریں گے کہ کیمیائی بندش کا کیا مطلب ہے آئیے اب کیمیائی بندش کیمیکل بانڈ سمجھتے ہیں جوہر کی اندرونی ساخت اس سبق میں ہم نے اناثر کی الیکٹرونی تشکیل اور اناثر کی گرفت کے درمیان تعلق کا مطالع کیا ہے رئیس گیہ سے کیمیائی بندش تیار نہیں کرتی ان کے الیکٹرون مسممنی یا سنائی حالت میں ہوتے ہیں اس کے برعکس الیکٹرون کا مسممن یا سنائی مکمل نہ رکھنے والے جوہر کیمیائی بندش تیار کرتے ہیں کیونکہ کیمیائی بندش تیار کرتے ہوئے جوہر ان کے گرفتی الیکٹرون کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح گرفت کی تعداد کے مساوی کیمیائی بندش تیار کرنے پر جوہر کو الیکٹرون مسممن یا سنائی حالت حاصل ہوتی ہے الیکٹرون کے مسممن یا سنائی حالت مکمل کرنے کے دو طریقے زیل میں دیے ہوئے ہیں پہلا آئینی بندش آئینک بانک اور دوسرا ہم گرفت بندش آئیے آئینی بندش سمجھتے ہیں آئینی بندش آئیے سب سے پہلے دیکھیں کس طرح سوڈیم اور کلورین اناثر کے جوہروں سے سوڈیم کلورائیڈ مرقب بنتا ہے اس کے لئے سوڈیم اور کلورین کی الیکٹرونی تشکیل دیکھئے سوڈیم سوڈیم کے پہلے خول میں دو الیکٹرون ہیں اسی طرح دوسرے خول میں آٹھ الیکٹرون اور تیسرا خول یعنی بہاری خول میں ایک الیکٹرون ہیں سوڈیم کے گرفتی خول میں ایک الیکٹرون ہونے سے اس کی گرفت ایک ہے کلورین کے پہلے خول میں دو الیکٹرون دوسرے خول میں ایک الیکٹرون اور تیسرے خول میں سات الکٹرون ہیں کلورین کے گرفتی خول میں سات الکٹرون ہیں یعنی اس کے مصمنی حالت کے لیے ایک الکٹرون درکار ہے اس لیے کلورین کی گرفت بھی ایک ہے سوڈیم کے جوہر اس کے ام خول میں سے ایک گرفتی الکٹرون کھو دیتے ہیں تب اس کا آخری خول ال باہری خول بن جاتا ہے جس میں آٹھ الکٹرون ہیں انجام کار سوڈیم کو مصمنی حالت حاصل ہوتی ہے سوڈیم کے جوہر اس کے ام خول میں سے ایک گرفتی الکٹرون کھو دیتے ہیں تب اس کا آخری خول ال باہری خول بن جاتا ہے جس میں آٹھ الکٹرون ہیں انجام کار اب سوڈیم کو مصمنی حالت حاصل ہو جاتی ہے لیکن الکٹرون کی تعداد دس ہو جانے سے سوڈیم کے مرکز میں گیارہ مضبط برکی بار متوازن نہیں ہوتے اور نتیجتاً صرف ایک مضبط بار کا حامل اینے پلس کا مضبط آیان تیار ہوتا ہے کلورین کے گرفتی خول میں مصمنی حالت کے لیے ایک الکٹرون درکار ہے باہر سے ایک الکٹرون لینے پر کلورین کی مصمنی حالت مکمل ہو جاتی ہے لیکن موتدل کلورین جوہر پر ایک الکٹرون زائد ہونے پر برکی بار کا توازن بگڑ جاتا ہے اور صرف منفی ایک یعنی منفی برکی بار کا حامل کلورین منفی آیان تیار ہوتا ہے سوڈیم اور کلورین اناثر جب ملاب کرتے ہیں تب سوڈیم کا جوہر اپنا گرفتی الکٹرون کلورین کو دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اینے مضبط آیان اور کلورین منفی آیان بنتا ہے برک پاروں میں برک سکونی کی قوت کشش ہونے سے یہ مخالف برکی آیان ایک دوسرے کی طرف کشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان کیمیائی بندش تیار ہوتی ہے مخالف برکی بار کے حامل مضبط آیان اور منفی آیان کے درمیان برک سکونی کی قوت کشش سے تیار ہونے والی کیمیائی بندش کو آئینی بندش یا برگ گرفت بندش کہتے ہیں ایک یا زائد آئینی بندشوں سے تیار ہونے والے مرقب کو آئینی مرقب کہتے ہیں آئین پر موجود مضبط یا منفی برکی باروں سے ایک آئینی بندش تیار ہوتی ہے آئین پر جتنا مضبط برکی بار یا منفی برکی بار ہوتا ہے وہ اس آئین کی گرفت ہوتی ہے اور گرفت کے مساوی آئینی بندش وہ آئین تیار کرتا ہے ہم گرفت بندش جب یقصہ خصوصیات کے حامل اناثر کے جوہر ملاب کرتے ہیں تب عموماً ہم گرفت بندش تیار ہوتی ہے جوہروں میں الیکٹرون کا لیندن نہیں ہو سکتا بلکہ الیکٹرون کی ساجہ داری ہوتی ہے ساجہ داری کرنے والے الیکٹرون دونوں جوہروں میں مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں جوہروں کی مسمنی یا سنائی حالت مکمل ہوتی ہے دو جوہروں کے ایک دوسرے سے اپنی گرفتی الیکٹرون کی ساجہ داری کرنے پر جو کیمیائی بندش تیار ہوتی ہے اسے ہم گرفت بندش کہتے ہیں ہیٹروجن کے دو جوہروں سے ایشٹو سالمہ تیار ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایشٹو او یعنی پانی اس ہم گرفت مرقب کے سالمے کی تیاری ہیٹروجن اور آکسیجن کے جوہروں سے کس طرح ہوتی ہے آکسیجن جوہر کے گرفتی کھول میں چھے الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی آکسیجن میں الیکٹرونی مسمنی حالت کے لیے دو الیکٹرون کم ہیں اور آکسیجن کی گرفت دو ہے ایشٹو او سالمے میں آکسیجن دو ہم گرفت بندش تیار کر کے اپنی الیکٹرونی مسمنی حالت کی تکمیل کرتا ہے آکسیجن کا ایک جوہر ہیٹروجن کے دو جوہروں کے ساتھ ایک ایک کھم گرفت بندش تیار کرتا ہے اس دوران دونوں ہیٹروجن جوہروں کی الیکٹرونی سنائی حالت کی آزادانہ طور پر تکمیل ہوتی ہے